بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ میپ ریڈیوز کی بیسکس کیا ہوتی ہیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے میپ ریڈیوز کے اندر ڈیٹا فلو کا کام ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حدوب آج کل بہت زیادہ حدوب کا کانسپٹ چل رہا ہے حدوب کے اوپر لوگ ڈائیورٹ بھی ہو رہے ہیں ایکچولی ہے کہ حدوب پریزنٹ میپ ریڈیوز ہے ان انالیٹکس انجن انڈر دا خود یوز ایڈا دیسٹریبیوٹیڈ سٹوریج لیر ریفر تو ایڈیو حدوب آہ دیسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم دیفینیٹلی ہمارے پاس ہے کیا ہے کہ اوپن سورس ہے اور دوسرا لوگ اس کو اپنے فائل شیرنگ جیسے گوگل فائل سسٹم کو یوز کرتے تھے ویسے لوگ یوز کر رہے ہیں دیسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم کے طور پہ ایک ہمارے پاس ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے جیسے گوگل فائل سسٹم کو لوگ پہلے یوز کرتے تھے آج ڈائیورشن ساری حدوب کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہمارے پاس کچھ چیز کا سٹرکچر ایک کلوزر لک ہے ہمارے پاس کہ کس طرح سے حدوب کے اندر ہمارے پاس میپ ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو سمپلی ہمارے پاس انپوٹ فارمیٹ ہے دین سپلٹنگ ہو کر ہمارے پاس ریڈر کے پاس جاتا ہے ریڈر سے ہمارے پاس اگین اس کی میپ ریڈکشن ہوتی ہے سوٹنگ ہوتی ہے سوٹنگ ہوتی ہے سوٹنگ ہوتی ہے سو یہ ہمارے پاس بیسیکلی سٹیپس جو ہیں وہ فالو کیا جا رہے تھے اس حدوب میپ ریڈیوز کے اندر سو انپوٹ فائلز کیا ہوتی ہیں اس کے اندر انپوٹ فائلز are where the data for map reduce task is initially stored سو کہاں پر ہماری جو initially files پڑی ہیں جو بھی data پڑا وہ کہاں stored ہے ان کی باتیں ہو رہے ہیں the input file typically reside in a distributed file system the format of input file is arbitrary سو یہاں format of input line جو input files ہے وہ arbitrary ہوتا ہے کوئی fix نہیں ہوتا سو کس طرح ہوتا ہے line based log files ہوتی ہیں binary files آ جاتی ہیں multi line input record آ جاتا ہے اور کسی بھی طرح کی ہمارے پاس entries آ سکتی ہیں جی سو input format کے اندر how the input files are split up and ready is defined by input format سو یہ تمام چیزیں ہمیں make sure کرنا پڑتے ہیں input format is the class that does the following select the file that should be used for input then defines the input split that breaks a file provide a factory for record reader object that reads the file سو یہ basically ہمارے پاس task ہوتے ہیں جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں several input formats are provided with hadoop یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی input format text input format key value input format اور sequence file input format ہمارے پاس basically چاہ رہا ہوتا ہے اب input split کی کیا بات ہوتے ہیں جی input to split to split described by unit of work that comprises single map task in map reduce program by default input format breaks a file up to 64 MB split mean ہمارے پاس اس کی splitting بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہم نے last lecture میں بات کی تھی chunks کی کہ ہمارے پاس جو بھی data آتا ہے کوئی بھی input آتی ہے ہم اس کو chunks کے اندر divide کرتے ہیں مقصد کیا تھا کہ اس کی processing speed کو جو ہے تیز کرنا high کرنا by dividing the file into splits we allow several map tasks to operate on a single file in a parallel ہوتا کیا ہے جب ہم a input multiple splits بنائے ملٹیپل splits parallel میں پروسس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے فائدہ کیا ملتا ہے ایک بڑی چیز تھی وہ اکیلی سنگلی operate ہوگی اور اکیلی process ہوگی اسی کے بہاب پر اگر ہم اس کو سیکونس وائز اس کی سورٹنگ کر پروسس کریں ایچ map task correspond to single input split سو ہمارے پاس جتنا بھی splitting ہوگی وہ single map کے اوپر کام کری ہوگی then record keeper آجاتا ہے record keeper reader کی بات کرتے ہیں the input split defines a slice of work but does not describe how to accept so ہم نے splitting تو کر لی اب second thing آجاتی ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو access کر نا record reader class actually load data from its source and convert into kv pairs suitable for reading by mappers so ان کو ہم pairs میں تو split کر لیا اس کو سارا convert کر لیا باقی اب باتیں رہ جاتی ہیں کہ اس کو سپلیٹ ہم نے بنائے جب تک سارے کے سارے utilize نہیں ہوں گے بار بار input کے اوپر سے کیا کرتا رہے گا input سے repeatedly آپ کے پاس جو سنکنگ کرتا رہے گا each invocation of reader record reader leads to another call of map function defined by the programmer so mapper and reducer کی باتیں آجاتی ہیں reducer perform the user defined work اب یہاں پر بات mapper user defined work reducer perform user defined work وہ first phase کے اوپر کام کر رہا ہے یہ second phase میں آپ کے پاس کر رہا ہے a new instance of reducer is created for each partition for each key in the partition assigned to reducer the reducer is called once means آپ کے پاس ہر ایک key کے اندر association ہو جاتی ہے اور وہ activate ہوتا ہے ایک time کے اوپر so ہم بات کرے تھے reducer کی for each key in the partition assigned to a reducer the reducer is called once so ہمارے پاس ایک دفعہ reducer نے لازمی called on ہے then ہمارے پاس partition آجاتا ہے each mapper may emit pairs to any partition therefore the map nodes must all degrees on intermediate data so map nodes must agreed ہوتی ہیں آپ کے پاس intermediately data کو آگے transfer کرتے تھی the partition class which partition a given pair will go to the default partition computer hash value for a given key and assign it to partition based on this result so the default partition کر is hash values compute now what happens given key has and against hash values and add result assign to add ہمارے پاس next جو کام آتا ہے reducing سے پہلے پہلے وہ sorting کا آ جاتا ہے کہ جو splitting ہوئی ہے جتنی بھی اس کے اندر reduction ہوئی ہے جتنی بھی اس کے اندر mapping ہوئی ہے partitioning ہوئی ہے اس کے اب sorting بھی تو کی جائے کیونکہ ہم نے original input جو لی تھی اس کے اندر اس کو اسی format کے اوپر sort کر کے تو ہمیں output کی طرف لے کے جانا ہے so each reducer is responsible for reducing the values associated with intermediate key یہ تو یہاں پر بات آگی کہ reduce تو کر دیا reducer نے اگلا کام the set of intermediate keys on a single node is automatically sorted by map reduce before they are presented to the reducer so reducer کو شو ہونے سے پہلے پہلے اس کی کیکی آ جاتی ہے automatically sorting ہوتی ہے تاکہ اس کا formatting کے اندر کوئی issue نہ آئے output format ہمارے پاس کس طرح سے ہوتا ہے تین طرح کا جس طرح سے inputting ہو رہی تھی اسی طرح سے output format آ رہے ہیں text output format format آ جاتا ہے sequence file output format آ جاتا ہے and then null output format ہمارے پاس آ جاتا ہے then ہمارے پاس next آ جاتا ہے کہ ہم map reduction کے اندر additional functionalities کو دیکھیں ہمارے پاس combiner function ہوتا ہے multiple streams data آ رہا ہے map reduce application unlimited by bandwidth available on the cluster it pays to minimize the data shuffled between map and reduce task so یہاں پر combiner function ہے means shuffling اس کے درمیان ہو رہی ہے map کے اور reduce task کے so کیونکہ ہم نے کہا یہ ہے کہ combiner function ہے so hadoop allows the user to specify a combiner function just like the reduce function to be run on map output so hadoop کرتا کہ ہے کہ ہمارے پاس allow کرتا ہے specifically combiner function کو کہ کرنا کہ ہے کہ reduce function کو کام کروانا ہے scheduling and fault tolerance کی باتیں آ جاتی ہیں task scheduling in map reduction map reduce adopt a master slave architecture the master node in map reduce is referred to as a job tracker then each slave node in map reduce is referred to as task tracker اب پہلے تھا job tracker کہ master node جو ہے جو top node ہے جب parent node ہے وہ کیا کرے گا refer as job tracker means اس کے آگے سے فردر کام چلنے ہیں اس میں سارے کام پروسیس کرنے ہیں آگے جو slave node ہے in map reduce is referred to as task tracker اب اس سے کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس فردر جو nodes بنتی ہیں وہ slave nodes ہوتی ہیں جن کا کام کہتا ہے task کو track کرنا then map reduce adopts a full scheduling strategy rather than push one ہم کرتے کہ pull scheduling ہم pull scheduling کر رہا ہوتے ہیں rather than کہ ہم اس کو pushing کریں کہ ہم next forward کرانا ہے اس کو آگے کی طرف just بھیجنا ہی بھیجنا ہے so job tracker does not push map and reduce task to task tracker but rather task trackers pull them by making pertaining requests so ہمارے پاس یہاں pushing کا concept نہیں ہوتا یہاں پر pulling کا concept چل رہا ہوتا ہے just for sake of کہ ہمارے پاس request کو جو ہے وہ retain کیا جائے so map task scheduling کے اندر جو آتا ہے job tracker satisfy request for map task why attempting a schedule mapper in the vicinity of their input split it considers locality simple map task scheduling ہے اب task کے اندر اس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے زیادہ چیز matter کر رہی ہوتی ہے وہ locality یا اس کی location ہوتی ہے کہ کہ کہاں پر چیز پڑی ہے اس کی scheduling کی type کیا ہوگی اس کو schedule کرنا کس طرح سے ہے ان کی input splits کتنے ہوں گے تو یہ تمام چیزیں map task scheduling کے اندر ہم دیکھ رہا ہوتا ہے reduce task scheduling کے اندر however job task simply assign the next jet to run reduce task to requesting tt regardless of tt's network location and it implied effect of the on the reducer shuffle time اب یہاں پر کیونکہ ہم نے نام سے بتا رہا ہے reducer reduce task scheduling ہے یہاں پر ہمارے پاس locality کی بات نہیں چلے گی ہم نے یہاں input کو short کرنا ہے reduce کرنا ہے ریڈیوز کر کے ہم نے اس کے اوپر فردر سوان کام چلانا ہے job scheduling in a map reduce in a map reduce an application is represented there is a job a job encompasses multiple map and reduce task map reduce in a doop come with a choice of schedulers the default is a fifo scheduler first in first out means input آئی جو first آئے گی وہ ہی ہمارے پاس first execute کی طرف جائے گی which schedule job in order of submission so there is also multi-user scheduler called the fair scheduler which aims to give every user a fair share of cluster capacity over time so ہمارے پاس بہت ہمارے پاس بہت ہمارے پاس جو scheduler چل رہا ہوتا ہے that is fifo that is first in first out that works on the principle of first in first out so uh fault tolerance in hadoop کیا ہوتی ہے map reduce can guide jobs towards a successful completion even when jobs are run on a large cluster where probability of failure increases so the primary way that map reduces its fault tolerance is through restarting task اب ہم کرتے کہ جہاں پر ذرا سا بھی ہمارے پاس کام ڈائے کا رہا ہوتا ہے وہاں پر restarting task کے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ fault tolerance کم سے کم ہو سکے if the job is still in the map phase job task another uh uh tt to re-execute all mappers that previously ran the ran at the fail tt so اگر ہمارے پاس map phase کے اندر کوئی job ہے تو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ uh جتنا بھی task ہیں وہ re-execute ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ کوئی بھی task ایسا نہ رہے کہ جو overlook ہو جائے یا جو execution کی طرف نہ جا سکے so ہم کرتے گئے اس سارے کام کو re-execute کی طرف چلے جاتا ہے تاکہ ہر mapper جو ہے وہ easily execution کی طرف چلا جائے if the job is in the reduce phase then gt ask another tt to re-execute all the reducers اچھا اگر پہلے map phase کی بات تھی اب reduce phase ہے تو تب بھی ہمارے پاس کیا چلے گا کہ ہمارے پاس re-execute کی طرف باتے جائیں تاکہ کوئی بھی چیز failed جو بھی ہے وہ دوبارہ سے ہمارے پاس neglect نہ ہو سکے speculative execution کیا ہوتی ہے map reduce attempt to locate slow tasks and ran redundant tasks that will optimistically commit before the corresponding straggler so ہمارے پاس ہوتا گیا ہے کہ یہاں پر redundant task کی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمارے پاس locate ہوا and then redundant redundant ہوتی ہے چیز جو بار بار ہمارے پاس execute ہونا جس task میں بار بار ہمارے پاس آنا ہو task that will optimistically commit before the corresponding stragglers اب stragglers کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ task ہیس کے ہوتے ہیں جس کا execution time بہت زیادہ ہوتا ہے جو slowly execution کی طرف جاتے ہیں so یہاں پر ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو handle کرنا ہے speculative execution میں this process is known as speculative execution only one copy of straggler is allowed to be speculated so which copy among the two copies of task commit first it becomes a definitive copy and the other copy is killed by job task تو ہمارے پاس ہوتا گیا ہے کہ اب multiple copies ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو اس میں سے کون سی جو ہے copy جائے گی کیونکہ ہم نے کہا only one copy of straggler is allowed to be speculated so یہاں پر ہوتا کہ ہے کہ ایک copy جو ہے اس کی definite بن جاتی ہے اور other کو ہم جو ہے killed کر دیتے ہیں locating stragglers ہیں how does hadoop locate stragglers hadoop miniters each charge progress using a progress score یہ نیچے ہمارے پاس progress score شروع ہو رہے ہیں two by three one by one over twelve so یہ کیا چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس progress score کو دیکھ رہا ہوتا ہے between zero and one کے اگر تو اس سے زیادہ difference آتا ہے تو وہ ہمارے straggler سے out کر دیتا ہے if a task progress score is less than average minus zero point two and the task has run for at least one minute it is marked as straggler ٹھیک ہے جی means value کہاں پر چلے گی ہے minus zero point two پہ so یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں so next ہمارے پاس comparison with existing technique and model آ جاتا ہے جی ہم دیکھ رہتے ہیں condor ہے جی performing computation on large volumes of data has been done before usually in a distributed setting by using condor for instance condor is specialized workload management system for compute intensive job اس سے پہلے ہم نے کیونکہ existing technique ہمارے پاس condor جس میں ہوتا گیا تھا کہ workflow management workload management system کے لئے specifically design کیا گیا تھا user submit their serial or parallel job to condor and condor کس طرح کرتے تھے places them into the queue choose when and where to run the job based upon a policy carefully monitor their progress and intimately inform the user upon completion so یہ تین phases ہمارے پاس condor کے اندر basically چاہ رہے ہوتے تھے next ہمارے پاس آجاتا ہے condor does not automatically distribute the data ابھی ہم جو use کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس distribution آجاتی ہے data کی ہمارے پاس Hadoop کے اندر a separate storage area network is typically incorporated in additional to computer cluster اب یہاں پر storage area بھی separate تھا furthermore collaboration between multiple computer compute node must be managed with the message passing system such as MPI اب یہاں پر nodes کا آپس میں connection بھی separately بنتا تھا جو کہ ہمارے پاس Hadoop سے different account door is not easy to work with and can lead to introduction and subtle errors so یہاں پر کیونکہ ہر چیز که connections الگ بن رہے ہیں separately آپ کے پر storage area اور distributed data نہیں ہے automatically ہوتا number سو یہ باقی سیسٹم کے انتر ہمیں نہیں مل رہے تھی جس وعیہ سے map reduce کو unique بول جاتا ہے کیونکہ یہاں پر distribution ہو رہی تھی automatically data کی then its flat scalability curve specifically after a map reduce program is written and functioning on 10 nodes very little if any work is required for making that some program run on thousand nodes so ہمارے پاس last ابھی دیکھ رہے ہے ہم سو یہاں پر ہمارے پاس آہ جو ہے نوٹس جو ہے وہ سیپریٹلی بن رہی تھی اس کے اندر کنڈور کے اندر نوٹس بھی سیپریٹلی بن رہی تھی سب کام بلاگ ہو رہی تھی لیکن یہاں پر ہمارے پاس سپلٹنگ ہو رہی تھی سپلٹنگ سے ایک انپوٹ کی فردر نوٹس بن رہی تھی سو یہ ایک بڑا ہمارے پاس ایک چارمنگ سا کام تھا کہ ہمارے پاس پیرلیل کے اندر ملٹیپل نوٹس کام کرتے ہوئے ہماری سپیڈ کو انہانس کر رہی تھی شروع کے سلائٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سپیڈ اور ٹائم جو ہمارے پاس بیگیس فیکٹر ہے سو یہ ان چیزوں کے اندر ہمارے help out کر رہی تھی and the last its fault tolerance approach کہ error کی طرف کم سے کم لے کر جاتی ہے کندور کے اندر last بات ہے تھی subtle errors پھر بھی رہتا تھا سو یہاں پر ہمارے پاس tolerance fault tolerance بھی ہو رہی ہے ہر چیز کے اندر flexibility بھی آ رہی ہے user کے point of view سے بھی distribution automatic distribution ہو رہی ہے then ہمارے پاس nodes بھی multiple بن ہے سو یہ ایک ہمارے پاس comparison تھا last جتنے بھی ہمارے پاس چیزیں existing models آئے تھے ان کے ساتھ so that's all from today's lecture hopes we understand if you have any query feel free to contact me assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh